اللہ علیہ وسلم 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 رہی ہے ہم کیسے تجھے بھول سکتے ہیں وہ عظیم احسان کے بدلے کہ تُو نے دنیا کی اتنی بڑی دولت ہمارے دامن میں ڈال دی کبر حسینی بنا دیا کبری والا بنا دیا ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا میری عزیز ماہ رہنے تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط جو ہے اہل بیت کی محبت ہے اور یہ ماں باپ کا احسان دے کبھی اپنے والدین کو دعا خیر سے فراموش نہیں کرنا چاہیے آئیے جن کے والدین حیات لے پروردگارِ عالم انہیں صحت کے ساتھ نمبی زندگی نصیب کرے جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے دے پروردگار ان کی مغفرت کرے برزق میں ان کے درجوں کو خدا بلند کرے میری عزیز ماہ رہے ہیں آج ہمارے اور آپ کے اس ساتھوے امام کی ولادت لے کہ جس امام کی ولادت کے موقع پر شیخ صدوق اپنی کتاب احسان المقال میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام موسیق قاضم کی ولادت ہوئی ہے چھتے امام اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ولادت کے بعد امام نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر تیکھ دیا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کیا لیکن جیسے ہی چھتے امام کہتے ہیں میرے بیٹے نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر تیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کیا فوراً ایک منادی میں نمی دا دی ایک منادی کی آواز سنائی دی اور وہ منادی کہتا ہے کہ اے موسیق نے جعفر خدا نے تیرے وجود کے برکت سے تین چیزیں انعیت کی ہیں اور وہ کون کون سی تین فضیلتیں خدا نے تیرے آج ولادت کی برکت سے تیرے وجود بابرکت کی وجہ سے تین چیزیں انعیت کی ہیں تین فضیلتیں انعیت کی ہیں پہلی فضیلت یہ ہے یہ اللہ پروردگار عالم جو دے پروردگار عالم نے تیرے وجود کی برکت سے تجھے اس پوری کائنات میں اپنے تمام مخلوقات میں تجھے منتخب کر لیا ہے یعنی چھٹے امام کے سترہ بیٹے تھے لیکن میری عزیز مائے بیٹے ہمارے چھٹے امام کے چتنی بھی اولادے تھے ساتھوے امام کے سترہ بیٹے تھے لیکن چھٹے امام کے چتنی بھی اولادے تھے جس میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھوے امام کو جب ولادت ہوئی اسی موقع پر پروردگار عالم کی اتاواز آئی ایک منادن ایندہ دی کہ خدا نے تیرے وجود برکت کی وجہ سے تین فضیلتیں دی دیں پوری کائنات میں تمام مخلوق میں پروردگار عالم نے تجھے منتخب کر لیا ہے یعنی تُو حجت اللہ ہے تُو زمین پر اللہ کی باقی رہنے والی حجت ہے تُو پروردگار عالم کی برکت سے پروردگار عالم کے فینس سے خدا کی رحمت سے خدا نے تجھے امامت انائیت کی نے اور دوسری فضیلت ساتھوے امام کے بجود بابرکت کی وجہ سے منادن نے نیدہ دیکھے کہاں کہ اے موسائب نجا فر تیرے اور تیرے ماننے والے اللہ کی رحمت پروردگار عالم نے تیرے اور تیرے ماننے والوں کے لیے اپنی رحمت لازمی کرا دی ہے یعنی نہ صرف یہ کہ امام کے لیے بلکہ امام کے چاہنے والے اور ماننے والوں کے لیے خدا نے اپنی رحمت جو ہے وہ لازمی کرا دی ہے اور پھر اس کے بعد کسی کے ساتھ ساتھ منادی نے کہاں کہ تیرے اور تیرے چاہنے والوں کے لیے خدا نے جنت کو بخش دیا ہے امام اور امام کے چاہنے والوں کو جنت کی زمانت جو ہے وہ امام کی ولادت کے موقع پر دی گئی اور اللہ نے تیرے اور تیرے ماننے والوں کے لیے اپنا قرب اور جوار جو ہے وہ مقصوص کر دیا ہے قرب کی جگہ دی ہے اپنی رحمت کی جگہ انائیت کی ہے اور تیسری فضیلت ساتھوے امام کے وجود بابرکت کی وجہ سے خدا نے یہ انائیت کی ہے کہ منادی نے نیدہ دیتے ہوئے کہاں کہ اے موسائی بن جعفر تیرے اور تیرے دشمنوں کے لیے شدید عذاب خدا نے تیہ کر دیا ہے خواہ دنیا میں انہیں کتنا ہی زیادہ کثیر رسک ملا ہوگا لیکن خدا نے ان کے لیے شدید عذاب کو تیہ کر دیا جو تیری امامت کو ماننے والا نہیں ہے اور جیسے یہ منادی کی نیدہ سنیں تین فضائل ساتھوے امام کے وجود کی برگت سے دیئے گئے فوراں چٹے امام کے تھے ساتھوے امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا شکر کا سجدہ آجا کیا ہمارے اور آپ کے یہ وہ ساتھوے امام تھے جن کے مقصوص لقب جو ہے مقصوص القاب جو ہے وہ قازم آپ سب جانتے ہیں قازم کے ساتھ ساتھ امام کا دوسرا لقب نفس سکیابی ہے امام کو صالح کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے سابر وفی امین ظاہر یہ امام کے القاب ہے لیکن کنیت اگر دیکھ جائے تو دعا تبسل میں ہم ساتھوے امام کو ابو الحسن کی کنیت سے یاد کرتے ہیں یا ابو الحسن لیکن ساتھوے امام کی اور بھی دو کنیت ہے ایک ابو القاسم ایک ابو الحسن بھی ہے دوسری کنیت امام کی ابو ابراہیم بھی ہے اور تیسری کنیت امام کی ابو علی بھی ہے چونکہ ساتھوے امام کو خدا نے سترہ بیٹے دیئے تھی انشاءاللہ آنگے میں بیان کروں گی کہ امام کی اتنی اولادیں ہونے کے باوجود پروردگار عالم کی طرف سے جو امام کے لیے امتحان تھا امام نے ایسے اس امتحان کی منزلوں کو تیگ کیا اتنی کثیر تعداد میں اولاد ہونے کے باوجود لیکن میری عزیز امام بین نے بچپنے سے امام میں احسار امامت مذر آتے تھے اس لیے کہ امام جو ہے وہ پیدائش سے امام ہوتے تھے ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد خدا اسے امام بنائے کہتے ہیں کہ سفوان حمال نام کا رابی چکے امام سے سوال پوچھتا ہے مولا بتائیے امامت کی دلیل کیا ہے امامت کی نشانی کیا ہے ہمیں کیسے بتا چلے کہ کون امام ہے آپ کے بعد کون امام ہوگا چھٹے امام نے کہا امامت کی ایک دلیل یہ ہے ایک نشانی یہ ہے کہ امام جو ہے وہ کبھی لہنگو اور لاب میں مشغول نہیں ہوتے کبھی دنیا بھی کاموں میں مشغول نہیں ہوتے ہوئے کبھی وہ پھیل پود میں مشغول نہیں ہوتے ہوئے اور اس موقع پر ساتھوے امام جو ہے وہ بہت کم سن تھے بہت کم عمرتی اور سفوان حمال یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ابھی میں چھٹے امام سے بات ہی کر رہا تھا کہ ساتھوے امام میں چھوٹا سا بکری کا بچہ لے کے آئے اپنی گود میں اور ابھی امام سے میں نے یہ جواب ہی سنا تھا کہ امام کی گود میں ساتھوے امام بچ پلے میں بکری کا بچہ لے کے آئے امام بکری کے بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بکری کے بچے خدا کا خدا کے سامنے صددہ کر اور بکری کے بچے کو سرک و سجدے میں جھکانا چاہتے ہیں جیسے امام نے یہ کام کیا فوراں چھٹے امام کہتے ہیں کہ ساتھوے امام کو چھٹے امام نے اپنی گودھ میں اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کہاں بیٹا یقیناً تو حجت اللہ ہے اس لیے کہ امام کبھی لہو و لاپ میں مشہور نہیں ہوتے بکری کا بچہ یعنی امام بھی اس بکری کے بچے سے کھیل نہیں رہے تھے بکری کے بچے سے کہتے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر اب آپ سوچئے وہ امام جو ایک بکری کے بچے سے یہ کہے کہ سجدہ کر اللہ کے سامنے وہ امام کیسے یہ گوارہ کر سکتے ہیں کہ چاہنے والے بھونے کا دعویٰ کرے ماننے والے بھونے کا دعویٰ کرے لیکن سجدے ہماری زندگی میں نظر نہ آئے نہ نعمت ملے تو سجدے کرے نہ پروردگار عالم کی طرف سے کوئی توفیق ملے تو سجدہ کرے جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کرنا حتیٰ کہ بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے اگر شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا خبردار کفران نعمت نہ کرنا ورنہ عذاب بہت زیادہ شدید تھے میری عزیز ہمارے دینے اگر امام کی زندگی کو دیکھا جائے امام کے علم کو دیکھا جائے امام کے حلم کو دیکھا جائے امام کی پرہزگاری کو دیکھا جائے امام کے تقوی کو دیکھا جائے امام کے اخلاق کو دیکھا جائے پوری زندگی یقیناً بڑا مشکل ہے ایک چھوٹی سی مجلس میں امام کی پوری زندگی کو سمیٹنا لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 31 134 134 نمبر کی آیت یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گستے کو پی جاتے ہیں اور خدا نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے امام کا ایک لقب قازم ہے اور امام کسرت سے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ آل عمران کی یہ آیت اگر بچے بہت زیادہ گستہ کرتے ہیں اگر بزرگوں کو بہت زیادہ گستہ آ رہا ہے گستے پر کنٹرول کرنے کے لیے اس آیت کو پانی میں دم کرتے ہیں اگر کسی کو پلایا جائے دیکھیں گستہ جو ہے نا وہ ایک قسم کی بیماری ہے اور اس بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو گستے کی وجہ سے انسان ایسی حرکت کرتا ہے کہ خود بات میں اسے پشتانا پڑتا ہے اسی لیے امام کہتے ہیں کہ گستے کو پی جانا ساتھوے امام کا خاص ایک لقب قازم اور یہ آیت امام کسرت سے تلاوت کرتے تھے سورہ آل عمران کی 134 نمبر کی آئے 134 نمبر کی آئے کہ خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرے بدحالی میں بھی خرج کرے یعنی انسان جب تونگر ہوتا ہے دولت مند ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے بدحالی میں کیا خرج کرتا ہے یہ ہی کہتا ہے نا میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرو یعنی جب حالات اچھے نہ ہو تب بھی حیثیت کے مطابق انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرج کرے اور ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام ایک ایسے سکھی اور کریم انسان ہے کہ یقیناً امام کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے بڑا ناممکن اور مشکل ہے کہ پوری زندگی کو ایک ہی مجلس میں بیان کیا جائے زندگی کے چودہ سال کہت کھانے میں رہی اور کیسا کہت کھانا تھا آپ ایک دن کے لیے صرف سوچئے تصور کیجئے ایک دن اگر ٹھیک سے پیروں کو فیلا کے بینٹھ میں کا موقع نہ ملے تو پیر اکٹ جاتے ہیں تطریف ہونے لگتی ہے ساتھوے امام کیسے قید کھانے میں تھے ایسا تنگ قید کھانا تھا کہ جہاں پہ امام پیروں کو ٹھیک سے فیلا کے سو نہیں سکتے تھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے امام ٹھیک سے سجدہ بھی نہیں کر پاتے تھے زندگی کے چودہ سال قید کھانے میں لیکن امام نے کیا کہاں اتنا شکر ہے سجدے میں جا کے کہتے ہیں مابود تیرا شکر ہے تو نے تنہائی کے لیے عبادت کے لیے تنہائی مہیا کر دی یعنی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو اکیلا پن میرے لیے مہیا کر دیا ہر تکلیف میں امام نے کبھی بھی شکایت نہیں کی بلکہ ہمیشہ شکر ادا کیا ہے کبھی شکایت نہیں کی ہے میری عزیز ہمارے بہنے یہ وحی ہمارے اور آپ کے سانتوے امام ہے یہ کتاب بسائل و شیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 289 پہ ساتھوے امام کی وہ حدیث جو ہمارے مجلس کا دوسرا حصہ یوم ینفقو فی سور فتح دون افاجہ سور فکا جائدہ قبروں سے گروہ در گروہ نکلے گی قیامت کے دن کی تیاری کیسے کریں ساتھوے امام نے بتایا قیامت کے دن کی تیاری کیسے کرنی چاہیے مسلسل شیخ عباس کمی نے منازل ال آخرہ میں جو بیان کیے دس چیزیں قیامت کی سکتی سے بچانے والے اس میں ساتھوے امام کی ایک روایت میکتی ہے قیتہ بسائل و شیعہ میں ساتھوے امام یہ ارشاد پھرواتے ہیں من کف غزبہو ان اناس اگر کوئی اپنے گصے کو لوگوں کے اوپر سے روک دے دیکھیں گصے کو روکنے کا فائدہ کیا ہے امام کہتے من کف غزبہو ان اناس تو کف اللہ ہو ان ہو عذاب یوم اختیامہ یعنی اگر کوئی انسان اپنے گصے کو لوگوں کے اوپر روک دے یعنی کسی پر گصہ آرہا انسان کنٹرول کر لے خدا قیامت کے دن اسے قیامت کی سکتی سے محفوظ رکھ لے گا روزیں قیامت جو ہے ایسے لوگ اللہ کے غزب سے محفوظ رہے گی چونکہ اس نے لوگوں پر غزبنات نہیں ہوا ہے میری عزیز ہمائے بہنے یہ حوالی ہمارے اور آپ کے ساتھ رہے ماندے جس کی اگر زندگی کو دیکھا جائے امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج یعنی حجت پوری ہونے کا دروازہ ایسے باب الحوائج ہے آپ اگر مولا کائناس سے مانگئے کیا مولا آپ کو نہیں دیں گے آپ امام حسن مجتبہ سے سوال کیجئے کیا امام حسن مجتبہ نہیں اتا کریں گے یقیناً اتا کریں گے لیکن بارہ اماموں میں اگر خصوصی لقب کسی کو ملانے باب الحوائج کا وہ ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام تھے اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام کو باب الحوائج کہاں جاتا ہے اتنی جلدی حاجتیں پوری ہوتی ہیں خصوصاً دو حاجتوں کے لیے ایک تو ہر حاجت پوری ہوتی لیکن خصوصاً بیماروں کی شفا چونکہ چودہ سال قید کھانے میں رہی اور امام کے وسیلے سے آج بھی دیکھیں زندگی میں تو باب الحوائج تھے کیسے باب الحوائج تھے زندگی میں امام نے اتنی جلدی لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی کتاب راحت الارواح میں یہ واقعہ موجود ہے کہ علی بن مسیب نام کا شخص بیان کرتا ہے کہ مجھے اور ساتھوے امام کو گرفتار کر کے بغداد کے قید کھانے میں ڈال دیا گیا علی بن مسیب کہتے ہیں میں بھی قید کھانے میں تھا ساتھوے امام بھی قید کھانے میں تھے علی بن مسیب کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں کچھ حاجتیں رکھتا تھا دیکھیں ہم بھی کچھ حاجتیں لے کے آئے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں لیکن امام سکھی نہیں ہے امام کریم ہے سکھی اس سے کہتے حاجتیں پوری کریں لیکن کریم اس سے کہتے الکرم اتاؤ قبل السوال یعنی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو دل میں لے کے آئے ہیں ساتھوے امام ان حاجتوں کو جانتے ہیں مولا بہت پریشان حال ہے کچھ حاجتیں لے کے آئے ہیں سب سے بڑی حاجت جو ہے امام کی غیبت کی امام کی دوری کی ہے سب سے بڑی حاجت امام کے ظہور کی ہے اینطالبو بے دمیل مقبولے بے کربلا کہاں ہے کربلا کے خون کا انتقام لینے والے ہماری سب سے بڑی پریشان یہ ہے کہ امام غیبت میں ہے میری عزیز مائے بینے علی بن مسیب کہتے ہیں دیکھے کریم ہے مانگنے کی ضرورت میں ہے جو دل میں لے کے آئے نا باب الحوائج کا دربار میں علی بن مسیب کہتے ہیں میری دل میں بہت تمنہ تھی کیا تمنہ تھی کیونکہ قید کھانے میں تھا گھر والوں سے ملنے کی تڑپتی اور جیسے ہی ساتھوے امام نے قید کھانے میں نماز کو مکمل کیا مجھ سے کہاں علی بن مسیب تمہارے دل میں خواہش ہے تم گھر والوں سے ملنا چاہتے ہو کہاں ہاں مولا لیکن قید کھانا ہے امام نے کہاں آنکھوں کو بند کرو آنکھیں بند ہوئی اب کہاں آنکھوں کو کھولو علی بن مسیب کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو کھولا میں نے دیکھا گھر کے سہن میں امام کہتے ہیں میں انتظار کرتا ہوں گھر والوں سے جا کے ملو علی بن مسیب کہتے ہیں میں بی بی بچوں سے گھر والوں سے میں نے ملاقات کی اور جب کچھ دیر گزری میں سہن خانے میں آیا امام نے کہاں آنکھوں کو بند کرو میں نے آنکھوں کو بند کیا ہم پھر سے قید خانے میں پہنچ گئے یعنی امام خود قید میں تھے لیکن یہ قید امام کو نہ روپ پائی کہ کسی حاجت منتی حاجت کو پوری نہ کرے چاہنے والوں کو حاجتوں سے محلوم کرے میری اسی زمائے بینے آج بھی کازمین میں خدا سب کو زیارت رصیب کرے وہ باب الحوائج کا دربار کتنے بیماروں کو لایا جاتا ہے ایسے بیمار جن کی زندگی سے ناؤمید ہو چکے ہیں بیمار لیکن ساتھوے امام کے روزے پر اتنی جلدی شفا ملتی ہے ایسے ایک نہیں جب میں کتاب پڑھ رہی تھی نہ ہزاروں واقعات ہیں جہاں میں بیماروں کو کازمین میں ساتھوے امام کے روزے پر شفا ملی ہے لیکن آج چونکہ جمعہ کا دن میں ساتھوے امام کی ولادت بھی ہے تو امام زمانہ اور ساتھوے امام کو جھوڑتا ہوا ایک ایسا واقعہ کتاب ال اب کریو الحسان میں جند نمبر دیکھ میں یہ واقعہ موجود ہے شیخ حسن کازمینی جو کازمین کے رہنے والے ہیں یہ بیان کرتے ہیں ہجریسن بارہ سو چوبیس ون تھاؤزن تو ہنڈر ٹوئنٹی فور ہجریسن بارہ سو چوبیس میں میرے دل میں امام زمانہ سے ملاقات کا اشتیاب پیدا ہوا دیکھیں سب کے دل میں نہیں ہوتا ہے لیکن جس کو خدا پسند کرتا ہے اس کے دل کو امام کی مخبت سے منور کر دیتا ہے کھلا کا شکر ادا کرے امام کی محبت سے کھلا نے دلوں کو منور کیا ہے مہ باپ کا بھی مہت بڑا احسان دے میری عصیز مائبینہ شیخ حسن کازمینی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جو بیان کرتے ہیں ہجریسن بارہ سو چوبیس میں میرے دل میں امام زمانہ کی ملاقات کی تڑپ پیدا ہوئی اور اس تڑپ نے اس حد تک آگے بڑھ گئی یہ تڑپ کہ میں نے تائی کر لیا جمعے کے دن کوئی دنیا بھی کام نہیں کروں گا ان کی دوائی کی ایک دکان کی کازمین میں ساتھوے امام کے روزے سے کچھ دور کہتے ہیں جمعے کے دن میں احرام کا لباس پہنٹا تھا اور گسل کر کے احرام کا لباس پہنٹا دکان پہ چلا جاتا تھا اور دکان پہ جب بیٹھتا تھا پورا دن اپنی تجارت بند رکھتا تھا صرف امام زمانہ کو یاد کرتا تھا اور امام سے ملاقات کی دعائی کرتا تھا جمعے کا دن تھا جب شیخ حسن کازمینی کہتے ہیں میں کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا میں جیسے ہی بیٹھا میں نے احرام کا لباس پہنا تھا تذبیر پڑھ رہا تھا اچانک تین نورانی شخصیتیں آئی اور آنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں شیخ حسن کازمینی فلا دوا تمہاری دکان میں ہے شیخ حسن کازمینی کہتے ہیں میں نے تائی کیا تھا جمعے کے دن کوئی تجارت نہیں کروں گا لیکن آواز میں اتنا روب اور دب دبا تھا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اتنا نور تھا تینوں شخصیت لیکن ایک جو تھے نا چوبیس سال سے کم عمر کے ایک بہت بزرگ تھے ایک عمر چالیس سال سے کم نظر آ رہی تھی میں نے آواز سنی فوراں میں کھڑا ہو گیا دکان کے اندرونی حصے میں گیا تاکہ دوائی لے کے آؤ ابھی میں دوائی لے کے آیا میں نے دیکھا تینوں بزرگ بار گائب ہو چکے تھے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی ایک اسہ تھی جو دکان پہ بھول کے چلے گئے تھے اور جب یہ چلے گئے اور میں وہ دبائی لے کے آیا مجھے فوراں احساس ہوا میں جلدی سے دکان سے نیچے ادرا تمام قریب قریب کے لوگوں سے پوچھا کیا تین بزرگوار کو دیکھا ہے تین بزرگوار کو لوگوں نے کہا نہیں ہم نے کسی کو تیری دکان پہ نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا بس سمجھ گئے یہ امام زمانہ تھے میں نے بہت دعائی کی تھی نا امام سے ملاقات امام سے ملاقات ملاقات تو ہوئی لبگرد کس بات کا ہے ملاقات تو ہوئی پہنچان نہیں پایا دیکھیں جب امام کا ضرور ہوگا نا زیادہ سر لوگ دیکھ کے کہیں گے ہم نے کتنی بار انہیں دیکھا ہے لیکن پہنچان نہیں پا ہے ہم نے کتنی بار ان کا دیدار کیا ہے چونکہ جب ہم تقریف میں ہوتے نا امام ضرور مدد کرنے کے لئے آتے ہیں یہ الگ چیزیں کہ ہم نہ پہچانتا ہے شیخ حسن کازمین ہی کہتے ہیں ایک تڑک دل میں پیدا ہوئی مولا ملاقات تو ہوئی لیکن میں آپ سے دیدار آپ کا دیدار تو ہوا لیکن گفتگو نہ کر پایا میری عزیز مائے بینے آئیے آج ہم نے دعائی میں دعا پڑی ہے نا کہاں ہے کربلا کی خون کا ان کے کام دینے والے مولا آپ کو کازمین کی قبر میں وہ سوئے ہوئے امام بلا رہے تھے میری عزیز مائے بینے تین قیدی آج بھی زیورات کے ساتھ قبر میں آ رہا کر رہے ہیں اس لیے کہ شہادت کے بعد بھی زیورات جسم پر باقی تھے کون کون سے قیدی پہلا قیدی میرا چوتھا ہے گسل خانے سے رونے کی آواز میری رونے والے مائے بنے اس لیے کہ پشت پر ایسے تازیانے مارے گئے تھے پیتیس سال کے بعد بھی پشت سے وہ نشان جو ہے وہ سوئے اور دوسرا قیدی میرا سانتوائی ماں شہادت کے بعد بغداد کے پل پر سے جب چادر چہرے سے ہٹائی گئی جسم سے چادر ہٹائی گئی زنجیروں میں لپڑا ہوا جنازہ تھا اس لیے کہ شہید کر دیا ہے حارون رشید نے خدا لانت کرے اس ظالم کے اوپر لیکن زنجیروں کو جسم سے جلہ نہیں کیا گیا دیسری قیدی شام کا ذکران ایک چار سالہ بچ کی آج بھی تمہچوں کے نشان کے ساتھ حرام کر رہی ہے اے نت طالبوں میں دمیر مختول میں قربلا مولا آپ کو سکینہ آواز دے رہی ہے اے میرے وارس سب قیدیوں کو رہائی ملی مجھے کبھی سے زندان سے رہائی بھی رونے والے مائے بہنے تو وہی قید خانہ ایسا قید خانہ تھا امام کا چاہنے والا ایک داروگا سے کہتا ہے کہتا ہے داروگا میں تجھے پیسے دوں گا ایک بار مجھے سانتوے امام کا دیدار کرا دے ایسا قید خانہ تھا نا عزیزوں بگداد کا ایسا قید خانہ چودہ سال جس میں امام میں گزارے ہیں کبھی سورج کی کروں کا گزر نہیں ہوتا تھا تیخ خانے میں تھا ایسا جہاں پہ امام ٹھیک سے لیٹ نہیں پاتے تھے ٹھیک سے کھڑے نہیں پاتے تھے داروگا کو پیسے دیئے کہاں مجھے ایک بار امام کا دیدار کرا دے داروگا زندان کا ٹھیک ہے بس جیسے یہ چاہنے والا کہتا ہے مجھے امام دکھا دے اس نے ایک سرانک بنایا تھا زندان کی دیوار میں کھڑے کی سرات سے تو اپنے امام کو دیکھ دے بہت دیر تک جانتا رہا بہت دیر تک جانتا رہا امام نظر نہیں آئے پھر داروگا زندان سے کہتا ہے میرا مزاق اڑا رہا ہے میں نے تجھے پیسے دیئے تھا کہ امام کی زیارت کرو لیکن مجھے تو یہ زندان خانی نظر آ رہا ہے داروگا کہتا ہے ہوئی نہیں سکتا ہے اس نے زندان میں امام ہے اب جو جان کے دیکھا نا کر دے جو سفید کپڑا زمین میں بڑا ہوا ہے نا یہ ہمارے ساتھوے امام ہے عزیزو ایک سفید کپڑا زمین میں بڑا آپ سوچ کی چودہ سال کی قید نے امام کو کتنا کمزور بنا دیا کتنا لاغر بنا دیا امام سجنے میں تھے لیکن ایک سفید کپڑا زمین میں نظر آ رہا تھا سفید کھانے میں زہر دے دیا گیا زہر کا سر جسم میں پیلنا شروع ہو گیا کتنے بیٹے سترہ بیٹے لیکن آخری وقت کوئی بیٹے ہو جن کے سترہ بیٹے ہو کوئی بیٹا پاس موجود نہیں ہے اور چھئی سے ہی داروں پہ زندان نے دیکھا مولا کا آخری وقت ہے قریب آیا مولا نے کہا بھی میرا بیٹا مدینے سے رضا آئے گا اور داروں پہ زندان نے دیکھا امام رضا اے جاسم مدینے سے بغداد کے پید خانے میں آئے باپ اور بیٹے گلے پھر کے بہت مولے گفتگو ہوتی نہیں وسیعت کی گئی لیکن عزیزو مجھے کربلا کا وہ غریب کربلا یا نا نا ہے اے غریب مغداد قید خانے میں شہادت ہوئی لیکن اجاز سے میڑا مدینے سے بیا ہائے میرا چودھائیوہ جب آخری رقصت کے لیے مولا حسین آئے میرے چودھے امام کے سرحانے اور رونے والی مائے بہنے کتنا مشکل وقت ہوگا سجاد کے لیے غریبے پھر گوبلا رونے والی مائے بہنے مولا نے وسیعت کی اے بیٹا سجاد مدینے جانا تو شیعوں کو سلام رونے والی مائے بہنے اجاز سے امام رضا آئے غسلوں کفن دیا گیا جب امام کی وسیعتیں سننے کے بعد روح جسم سے نکلی غسلوں کفن دیا زندان میں نمازِ جنازہ بھی ہوئی اور جب نمازِ جنازہ ہو چکی امامِ رضا مدینے واپس پڑھتے یہاں پہ حارون خدا لانت کرے چار مزدور کو بھلایا جس کے سترہ بیٹے ہو اولاد کو مئیم کھانے کی اجازت نہیں تھی غریبِ بغداد کا جنازہ بغداد کے پل پہ پھیک دیا گیا ایک امام کا چہنے والا جس کا نام اسماعیل تھا اس نے کہا میں غسلوں کفن کا انتظام کروں گا میرے مولا کا لاشا میں گوروں کفن نہیں رہ سکتا اب جو چادر مید سے ہٹائی سنجھیروں میں لبنا ہوا مید نصر دونے والی مائے میں نے زنجھیر کو جدا کیا گیا اور پھر اس کے بعد امام کو قضبین نے دفر کیا گیا میں کہوں مولا خاضی بنے خوش نصیب ہے آئے غریبِ بغداد لیکن پل سے جنازہ اٹھایا گیا بڑی شان سے جنازہ کو تفر کیا گیا لیکن آئے غریبِ قرموں والا دین دین میں گوروں کفن لاشاں بنا رہا غسلوں کفن کا انتظام کسی نے آگے پڑھ کے نہیں کیا ہائے میرا چودھا امام اے جھاز سے کربلا آیا اور لاشوں کو نفلانے میں بن ہوا صدقی مدد کی سوہر 발�یریکن سوہر ب Lalijn محب الطریق محمد کے پڑھ راستہ کربلا کے اپنے مزارین میں انتقام دے خصوصاً کھوٹی ہوئی جنت و بغنی کو مقبلے میں تبدیل کردے اپنی آخری جنت کے زبور میں تعجیل کرنا مابوک تجھے راستہ اس غریب بغداد کا جس کا لاشا ہے بغداد کے پور پہ بھیپری آگیا مزبوروں نے لاشا اٹھایا لیکن عزیزوں کوئی تو چاہنے والا آگے گیا جنازے کو بڑی شان سے اٹھایا گیا دفن کیا گیا لیکن گریبے کربلا کربلا کی زمین پہ ایسے بے گورو کفر لاشا پڑا رہا رونے والے مائے گئے جب رہائی ملی میرے چوتھے امام نے کہا تھا یزید لٹا ہوا اسوا کو واپس کر دے گی اور یزید نے کیا کہا تھا سجاد کوئی تیرے بابا کا امامہ لے کے چلا گیا کوئی تیرے بابا کی منا نہیں لے کے چلا گیا مجھے نہیں پتا کوئی تیرے بابا کی ابا لے کے چلا گیا شام غریبہ کیسے گربت تھی میرے مولا کی ایک ظالم کہتا ہے سب کچھ لوٹا جا چکا تھا ہاتھ میں ایک انگوٹھی باقی میں انیس سو زخم جس کے دس اوپر تھے وہ ظالم کہتا ہے میں نے کوشش کی انگوٹھی ہوتا انگلے کیوں نے سو جد تھی انگلی نہ نکل پائی میں نے جیب سے خنجر نکالا حسین کی انگلی کو کاٹ دیا انگلی کاٹ کے انگوٹھی نکال کے لے کے چلا گیا رونے والی ماں میں نے کسا غریب تھا میرا بولا اے غریبے کربو بلا رونے والی ماں میں رہے سب کچھ لوٹا جا چکا یزید یہی کہتا ہے نا سجاد چیزیں تو نہیں پتا کوئی پیراہن لے کے چلا گیا کوئی انگوٹھی لے کے چلا گیا سجاد ایک کام کرو چیزوں کے بدلے میں تم پیسے لے چوتے پر روتے میں کہتے یزید تیرے خزانے میں ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے وہ پیراہن جو بابا کے دسم پر تھا میری دادی اسے اسی کی جھا دی اور روتی جاتی کہتی ہائے میرا حسین آخری وقت یہی پیرا ہر حسین کے جسم پر آنکھ میں آسو ہے دعا قبول ہونے کا موقع ہے وہ آستانِ غریبِ قرب و بلا کی قربت کا غریبِ قازمین کی قربت کا معبود امامِ زبانہ کے ظہور میں سہل و آسانی فرماؤں اور باٹی گھرہ جب امام کا ظہور ہو امام کی محمد و رسنت ہم سب کو نصف فرماؤں مابود ایسے عمل کی توفی دیکھ کر دے امام ہم سے رازے ہو جائے مابود ایسے عمل سے دور رہے کر دے امام ہم سے داراز ہو جائے مابود تجھے باستہ محمد اور عالی محمد کا تجھے باستہ کربلا کی لوٹی اور بجھنی ہوئی بیویوں کا جتنی ماں اس پر شہزہ پہ آکے بیٹھے پھر بچوں کے لیے دعا امام ہی ہے ہر ماںوں کی اولاد کے حق میں دعاوں کو مستجاب پت مابود تجھے باستہ محمد اور عالی محمد کا قبر کی پہلی رات بیوی زہرہ کی زیارت عالمِ برزق میں شہزادی سے بار بار ملاقات محشر کے میدان میں بیوی کی شفاعت اور جنت میں بیوی کا پڑوسی بننا ہم سب کو نصیب فرمان رب برحم ہمار کمان رب یعنی صغیرہ مابود ہمارے مرہوم والدین کی مقبرت فرمان انہیں برزق میں بیوی زہرہ کے قرب میں جگائی نائد فرمان مابود تجھے باستہ محمد اور عالی محمد کا کورونا کی اس وبا کو نسک و نابود فرمان ازاداروں کو جان مال عزت عبروں کی سلامتی نائد فرمان محمد اور عالی محمد کے صدقے میں بے حق کے بیمارے مدینہ بے حق کے بیمارے کربلا مابود تمام بیماروں کو خصوصاً جن بیماروں کے اعتماد سے شفای کاملار آج لائے نائد فرمان محمد اور عالی محمد کے صدقے میں حاضرین مجلیس خصوصاً بانی و مجلیس پروردگار ان کی ہر ایک بھی جائز تمناوں کو پورا فرمان مابود ہمارے دامانہ کو بہروں سے چلکا دے جو جو زیارت کی مندبانی ہے جو کڑپ رہے ہیں سبب جلد سجل جاندہ ماشونی کی زلی کنشونہ نسید فرمان محمد الرعالی محمد کے صدقے میں مابود تمام بہماروں کی مختلف فرمان من جبال ماشونی کی زلی کنشونی کی زلی کنشونہ نسید فرمان محمد رہا ہے